مکان مت بنانا ایسی جگہ پر کبھی مکان مت بنانا گو ماتا کی گو چان کی جگہ پر یہ لکھا ہے باستو میں لکھا ہے ایسی جگہ پر کبھی مکان مت بنانا بے ایمانی سے ہڑپا ہوا استانے ایسی جگہ پر کبھی بھی منجل مت بنانا اس منجل کا کبھی بھی دو سمات نہیں ہو سکتا اس مکان کا کبھی بھی دو سمات نہیں ہو سکتا چوڑے میں رہ لینا پیڑ کے نیچے رہ لینا ایسی بھومی میں کبھی مکان مت بنانا جو پلوٹ بے ایمانی کے دوارہ پورکھے دے گئے ہیں پوروج دے گئے ہیں اس میں بے ایمانی کی جمین وہاں پر تو واس ہونا ہی نہیں چاہیے بے ایمانی کی تو یہ تو بہت بڑی اپراد کی بات ہو گئی گرنتوں میں تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو تمہاری بنا محنت کی ملائے مان لیا جائے نانا جی کو کوئی سنتان نہیں تھی ایک اداہن کے طور پر نانا جی کو کوئی سنتان نہیں تھی اب نانا جی کی پروپرٹی چلو دیوتے کو دے دیں وہ بھی جو سمپدہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے بھی ہمارے گرنتوں نے برود کیا کشنا کو تو بہت مل رہی تھی مطورہ کا پورا سامراج مل رہا تھا کیونکہ ماما تو مر گئے تھے سب نانا نے کہا بیٹا یہ سب سمال لو کشنا رو پڑے کشنا نے کہا نانا جی آپ کی سمپدہ آپ کے کنوے کے لیے ہے مجھے بلکت جرورت نہیں ہے بھگوان نے ٹاپو کے اوپر دوار کا بس آئی نہ نند وابا کا کچھ لیا نہ نانا جی کا کچھ لیا کچھ بھی نہیں لیا پرسارتی بنی ہے محنت کیجئے ہم نے تو یہی سیکھا ہے مجھے میری لائف میں کتنے مہتمہ ملے میرے بدیارتی کال میں کہا کہ ہم تمہیں اپن عیسیٰ صلی اللہ کا مہنت بنائے دیتے ہیں سری مہنت بنائے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سادووں کی بھاسا میں یہ بنائے دیتے ہیں اور تم ہی یہ لے لو ہم نے کہا پیڑ لگا کر کے چھاب لیں گے پھر تو نٹھولا پناہ جائے گا محنت کریں گے اور یہاں جو بھی کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ کسی پرمپرا کے انسار ملا نہیں ہے یہ سب تیار کیا ہے سوئی کے برابر بھی نہیں ملا کہیں سے یہ سب دن رات محنت کر کے یہ داس محنت میں تو پیچھے اٹھتا نہیں ہے بھور کا بہت رات کا جگہ ہوں پہلے وہ منگلوانی پروگرام چلتا رہا اس کے بعد اب شیخ پوجا پاڑ تمام اس کے تدپشات یہاں بھندارہ چالو کر آیا پروستے پروستے اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک گھوٹ گنگا جل پینے کو بھی ٹائم مل جاتا ہے وہیں سے سیدھا یہاں آکے بیٹھ گیا ہوں جو کپڑا لتا پوجا میں پہنے تھا جس سے آپ کو پروس رہا تھا وہ سیدھا ہے سکن مل رہا ہے اچھا لگ رہا ہے پتہ لگتا ہے کہ محنت نکھار لے کے آ رہی ہے یہ میں کوئی اپنی چھاپ نہیں چھوڑنا ہوں آپ کے اوپر اتنا ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے بڑیا لگ رہا ہے یہ سنسکار اپنے بچوں میں دیجئے اپنے پتی کو بولیے اپنے پتر کو بولیے دو نمبر کا نہیں چاہیے بھوزان روج نہ ملے تو تیسرے دن کر لینا کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن ایسی سمپدہ نہیں چاہیے جو سمپدہ آنے والے سمیں میں ہماری در پیڑی در پیڑی کو سمات کر دے اور آنے والے بھوز میں جب وہ بنس بردھی رک جاتی ہے اس میں یہی تو سب اپراد ہوتے ہیں تو بھگوان کیا کہتے ہیں ہی اندر دھوم نے یدی ان نیاموں کا پالن نیا نہ کیا جاوے تو بھی پھر کوئی ویکتی گرہست میں پربیش نہ کرے نیاموں کا پالن نیا موسیقی